ہائے لٹ گیا سر کو جب آگے شہنشاہ عراب ایک با ایک دستے بیاباں میں ہوا شور عجاب آخے مومے لگاتے ہیں ادوہائے غذاب دی صدا بانو یہ مستر کے لئے دوڑو زینب کشم ہے عابید بیمار جگہ او بی بی جلتی ہے مسنت سجاد بجاؤ بی بی ہائے پیاس اتنی ہے کہ بیستر سے بھی اٹنا مشکل ہے مرض ایسا کہ کرونٹ بھی بدلنا مشکل دھوپ اتنی ہے کہ سہرا میں تہرنا مشکل زوف ایسا ہے کہ دوگام بھی چلنا مشکل زوف ایسا ہے کہ دوگام بھی چلنا مشکل سینکڑوں زخم لیے عابید دلگیر چلا ہائے کس حال میں پہنے ہوئے زنجیر چلا ہائے کس حال میں پہنے ہوئے زنجیر چلا ہائے تازی آنے لیے اتنے میں ستم گر آئے در بیمار پا بے جرم و قطع برسائے ننگیوں ٹوپا نبی ذاتیوں کو بٹلائے خوف و دہشت سے اسیرانے بلاتر آئے ارے اتنی تیزی سے عدو اونٹوں کو دوڑاتے تھے بچے گرتے تھے جگرماؤں کے پڑ جاتے تھے ہائے ایسے عالم میں سکینہ نے پکارا بھئیا پشٹے نہ خاپا چھلا جاتا ہے سینہ بھئیا درد و غوں سے میرا پھٹا ہے کلیجہ بھئیا سانس لینا بھی تو دشوار ہے میرا بھئیا اس مصیبت سے مجھے جلد چھڑا لو بھئیا مر رہی ہے یہ بہنا کے بچا لو بھئیا آئے سن کے آوازیں سکینہ کو جو پہنچے سجاد بولی بھئیا مجھے بابا کی بہت آتی ہے یاد ابھی سن لے ہی نا پائے تھے بہن کی پڑیا درے لہراتے ہوئے آگے شامی جلا آرے پشٹ پہے ایسا کسی شخص نے کولا مارا دل سے کہا اٹھی خاک پہ بیمار گرا دل سے کہا اٹھی خاک پہ بیمار گرا آئے آخر شائے مدینے میں شہنشاہ انام اے مجیب ہم نے کیا شاس ایک دن یہ کلام صدمہ کب سب سے زیادہ تمہیں پہنچا ہے امام رو کے فرماتے تھے سجاد کے اشام اشام رو کے فرماتے تھے سجاد کے اشام اشام سان ہا شام کے بازار کا بھولوں کیسے واقعہ قصرے ستمگر کا سناوں کیسے واقعہ قصرے ستمگر کا سناوں کیسے واقعہ